ناظرینِ گرامی روزے کے طبی فوائد کے بارے میں اگرچہ حکماء اور محققین کی کئی روایات کتبہائے طب میں ملتی ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے چل کر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جاپان کے ایک غیر مسلم محقق کی ایک حالیہ تحقیق نے اس وقت ایک دنیا کو حیران کر دیا جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کینسر کے مریض کو اگر بارہ سے چودہ گھنٹے بھوکھا رکھا جائے تو جسم میں موجود وہ جراسیم جو کینسر کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں مرنا شروع ہو جاتے ہیں نوبل انام یافتہ یوشی نوری اوشو می کا دعویٰ ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے خلیے غزائی طاقت نہ ملنے کی وجہ سے اپنی ذاتی قوت کے بلبوتے پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بکٹیریا جو کینسر کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے کمزور ہو کر مرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اس دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے نوبل پرائز کمیٹی کے ممبران کا کہنا ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہو تو اس کا جسم حقیقی طور پر اپنے فاسد مادوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے معزز ناظرین ماہرین طب کا کہنا ہے کہ اس عمل یعنی روزے سے جسم میں موجود قوت مدافعت میں واضح طور پر اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ بیماریوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے حالت روزہ میں جسم میں خون کی مقدار میں کمی دل کو آرام پہنچا کر اس کی تقویت کا باعث بنتی ہے جبکہ خلیوں کے درمیان ماہ کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کے عمل میں بھی سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے روزے کی وجہ سے شریانوں میں موجود چربی اور دیگر چھوٹے ذرات تحلیل ہو جانے کی وجہ سے شریانیں کھل جاتی ہیں جس کی وجہ سے دل پر دباؤ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور آپ شاید جانتے ہو کہ موجودہ دور کی بیماریوں میں ایک محلک ترین مرس شریانوں کی دیواروں میں پیدا ہونے والی سختی ہے جو کہ اس سروانی اور جسمانی عمل سے نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے خون کی پیداوار میں بھی اضافہ ممکن ہے جدید تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ دوران روزہ خون میں غزائی مادے کم ہونے سے ہڈیوں کا گودہ خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے جس سے خون کی پیداوار میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ اس دوران جگر کو بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی یہ حیرت انگیز تحقیق بھی سامنے آئی ہے کہ روزے سے خون کے سرک جسیموں میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق بارہ دن کے مسلسل روزے کی وجہ سے خون کے سرک جسیمیں پانچ لاکھ سے بتیس لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں ماہرین طب کی اس جدید تحقیق نے ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ روزہ رکھنے کی بدولت انسان کے ہوا سے خمسہ تیز تر ہو جاتے ہیں روزے کی بدولت انسان کے نظام انہزام کو خاص طور پر آرام کا موقع مل جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کے وجہ سے جگر بھی آرام کی پوزیشن میں آ کر اپنی بکھری ہوئی طاقتوں کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کر کے بہتر کارکدگی کی پوزیشن میں آ جاتا ہے